محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو امید ہے آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں سردیوں کے موسم کا ایک بہت ہی اسپیشل اور خاص نسخہ لے کر حاضر ہوں آج کا ہمارا یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل ہے خاص ہے کہ جنہیں مردانہ کمزوری کی شکایت ہے سیکس پاور کمزور ہے ہم بستری کی خواہش پیدا نہیں ہوتی سیکس کرنے کی اچھا نہیں ہوتی یا اس کے علاوہ نفس کے اندر سختی نہیں آتی یا بہت زیادہ ویرے پتلا ہے جس کے قارن شیگر پتن کی بڑی سمسیا ہے کہ وائف کے پاس جاتے ہیں بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے اور بہت علاج بھی کروالی ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ہے ان لوگوں کے لیے آج کا ہمارا نسخہ بہت بہترین بہت زبردست اور اسپیشل ہے اگر اسے بنا کر استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ شکایتیں دور بھی ہو جائیں گی اور صرف دور ہی نہیں ہوں گی وہ بستر کے بادشاہ بھی بن جائیں گے آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے نسخے کو بنانا ہے کون سی دوائیں ڈالنا ہے اور کس طرح سے اس نسخے کا استعمال کرنا ہے دوستو آپ نسخہ نوٹ کر لیں بنا کر فائدہ اٹھائیں نسخے میں جو دوائیں ڈالنا ہیں وہ یہ ہیں اسپند آپ کو لینا ہے دس گرام اقر قرہا اصلی یہ لینا ہے دس گرام لونگ دس گرام اود غرقی یہ آپ کو لینا ہے دس گرام دارچینی دس گرام اور سونٹ یہ بھی آپ کو لینا ہے دس گرام کباب چینی یہ بھی دس گرام لینا ہے ان کے علاوہ جائفل چھ گرام جاویتری چھ گرام یہ ساری دوائیں آپ لیں اور لینے کے بعد آپ اچھی طرح سے ان کا بالکل میدہ کی طرح باریک پاوڈر بنا لیں جب باریک پاوڈر بن کر تیار ہو جائے تو آپ یہ کام کریں کہ آپ ایک پاؤ چینی کا قیوام بنائیں ایک پاؤ چینی کا قیوام تیار کریں اور تیار کرنے کے بعد آپ ان ساری دباؤں کو ایک پاؤ یا تو سفید شکر کا قیوام کر لیں یا چینی کا قیوام کر لیں اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو آپ شہد کے قیوام میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ان ساری دباؤں کو مکس کر دیں بس آپ کا بہترین ماجون بن کر تیار ہو گیا شاندار دباؤں بن کر تیار ہو گئی اب آپ اسے کھانا شروع کریں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ نو گرام دباؤں صبح خالی پیٹ آپ کو لینا ہے اور اوپر سے ایک گلاس آپ کو گائے کا دودھ پی لینا ہے اسی طرح نو گرام یہ دباؤں آپ کو رات کو سوتے ٹائم لینا ہے اور خالی سوتے ٹائم لینا ہے اور اوپر سے گائے کا دودھ بھی آپ کو لینا ہے انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ ہوگا پرہیز اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا پیٹ کی اصلاح رکھیں اور پیٹ خراب کرنے والی چیزیں قبض پیدا کرنے والی چیزیں انڈائیجیشن پیدا کرنے والی چیزیں حازمے پر اثر کرنے والی چیزیں آپ استعمال نہ کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے موسیقی